بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر سے دیکھنے رسول نے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب نو بچ کر پانچ منٹ پہ ملک معروف دینی وحسری تعلیم ادارہ جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفتین اکرام کی خدمت میں رکھے جائیں گے اور ان سوالات کی جوابات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی برپور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہریح حوالے سے کسی بھی مسئلے کی کوئی وضاحت درکار ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہمارے اس نشست میں شرکت کا آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجین میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد آج کی ٹرانس میشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں میں سوال تحریر فرمائیں گے اور جواب کا انتظار کریں گے سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ون یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیے نمبر ٹو یہ کہ کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کے سوال سے آپ گریز کریں گے ایسے سوال کا یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے اور اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتین اکرام کا قیمتی وقت بھی اس سے بچایا جا سکے گا ہم آج کی اس نشست کے جو معزز مہمانان جو ہم حضرت موجود ہیں مفتین اکرام جامد رشید کراچی کی مرکزی شورہ کے اہم ترین رکن ہیں آپ اور فق الماملات المالیہ والعلوم الاداریہ جو جامد رشید کا ایک تین سالہ تخصص کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آپ رئیس اور مسئول بھی ہیں دوسرے معزز مہمان مفتی عابی شاہ صاحب آپ بھی سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامد رشید کراچی کے اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی کئی ساری خدمات بھی ہیں اور آپ کی جو اس حوالے سے جو آپ کا نالج ہے وہ آتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور آج کی نشست کا آغاز آپ کی سوالات کے ساتھ کریں گے اور پہلا سوال ہے وہ رکھیں گے مفتی عابی شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال ہم سے پوچھا ہے راہیل خان صاحب نے مصاب ہوئے پوچھتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی میں ممبر کے طور پر کام کرنا کیسا ہے یہ ممبر ہے یا مینجر ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ان کی مراد بظاہر وہی صورت ہے جس میں ایک تیشدہ فیس لے کر لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے ان ممبران کے واسطے سے جو نئے ممبر بنتے ہیں ان نئے ممبران سے آنے والی فیس کا ایک معلوم شرح سے معلوم تناسب سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے پہلے پہلے یہ صرف اسی طرح سے ممبرشپ کے ذریعے سے جو رقوم آتی تھی انہی رقوم میں کمیشن دی جاتی تھی اور بعد میں جب اس پر اشکال ہوا تو اس میں بعض خاص پروڈکٹس کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا لیکن وہ پروڈکٹس بھی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ممبرشپ کی فیس ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کاروبار میں اصل مقصود خرید و فروخت نہیں ہوتی ممبرشپ لوگوں کو ممبر بنانا اور اس طریقے سے ممبرشپ کے ذریعے رقوم جمع کرنا اور رقم پر رقم گویا لوگوں کو دینا یہ اس کاروبار کا بنیادی فلسفہ ہے اور یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے اول تو کمیشن کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ معلوم کام پر ایک معلوم کمیشن وہ بھی ایک مرتبہ وہ دی جا سکتی ہے لیکن اس کی فقی طور پر کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک کام کرے اور پھر جب تک وہ کسٹمر جو ہے وہ رابطے میں رہے اس کی کمیشن اس کو ملتی رہے تو اس کی کوئی نظیر نہیں ہے دوسری اس میں جو شخص رقم لگاتا ہے وہ اس امید پر رقم لگاتا ہے کہ یا تو اور ممبر بنیں گے تو مجھے اور رقم مل جائے گی تو اس طرح اس کی رقم اور رقم کھینچ لے گی یہ ایک قمار کی اور جوئی کی صورت ہے اور یا یہ ہے کہ اگر اور ممبر نہیں بنے تو اس کی لگائی ہوئی رقم جو ہے ممبرشپ کی فیز کے طور پر وہ بھی ڈوب جائے گی تو اس طرح یہ کاروبار سود جوئے اور ناجائز طریقہ کار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جزاکم علم صاحب اور حمید اللہ صاحب کے سوال کابل سے گھر میں چھوٹے بچوں کے لیے گوڑیا یا کسی جاندار شکل کے کھلونے رکھنا شرن کیسا ہے اگر جائز نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہوگا چھوٹے بچوں کے کھلونے جو جن کی نقش و نگار واضح نہ ہو یعنی چہرے کے جو نقوش ہوتے ہیں ناک کان وغیرہ یہ اگر واضح نہ ہو تو ان کا استعمال کرنا بچوں کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے تربیت کے لیے ایسے گوڑیوں کی ان کی گنجائش ہے البتہ اگر نقش و نگار واضح ہوں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت معروف ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لیکن ایک تو اس روایت میں یہ تو آتا ہے کہ آپ کا ایک گھوڑا تھا اور اس کے دو پر تھے لیکن کہیں پر بھی اس کی سراحت نہیں ہے کہ وہ گڑیائیں جو تھی ان کے آزا واضح تھے بلکہ مستدرک وغیرہ کی بعض روایت میں ہے کہ وہ کلونے قسم کے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماء کچھ صورتیں تھی لیکن اس میں آزا و جوارے جو چہرے کے تھے ان کا ظاہر ہونا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے اگر آزا و جوارے بلکل نقش و نگار واضح ہوں تو ایسے گڑیوں کے استعمال کی بنجائش نہیں ہے اور متبادل یہی ہے کہ ایسے گڑیاں استعمال کیے جائیں جن کے نقش و نگار واضح نہ ہو سینگڑوں قسم کے اور کلونے ہیں جو انسانوں کے علاوہ چیزوں کے ہوں جزاکم اللہ صاحب اور مفتی محمد صاحب مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے یاسین شیخ صاحب کے انڈیا سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا رکو میں ہاتھ پاؤں پر رکھنا اور سجدے میں ہاتھوں کو آگے رکھنا ہوتا ہے یا اس کی کوئی اور صورت ہے کیا تفسیر محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ اتمنان کر لینا چاہیے کہ جو سوال پوچھ رہا ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں اب یہ ایک بہت رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ ذرا سے کسی کو تکلیف ہو تو بس کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے مسجدوں میں بے تاشا کرسیاں نظر آتی ہیں جو دس پندرہ سال پہلے نہیں نظر آتی تھی تو ایک تو یہ اتمنان کر لینا چاہیے باقی جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا رکو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کیا جائے گا اور سجدے کے لیے ہاتھ آگے فضاء میں رکھے جائیں گے یا کیا صورت ہوگی تو اس بارے میں چونکہ کوئی ایسی چونکہ جب زمین پر آدمی سجدہ کرتا ہے تو زمین کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اب کرسی پر بیٹھے ہوئے زمین پر تو وہ ہاتھ رکھ نہیں سکتا تو وہ فضاء میں آتھوں کو رکھے نیچے کر کے یا رانو پر ہی رکھے رکھے سجدہ کر لے رکو میں تھوڑا جھکانا ہوتا ہے سر کو اتنا کہ وہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکانا ہوتا ہے تو سجدے میں سر کو جھکانا یہ اس سجدے کا تعلق ہے آتھوں کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جزاکم اللہ صاحب سہیل صاحب کا سوال ہے سنگاپور سے کوئی دعا پلاسٹک کوٹنگ میں ہو اسے پینٹ کے پیچھے والی جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں نیز کیا اس کے ساتھ بید الخلا جانا درست ہے دیکھیں اگر سامنے والی جیب میں دعا اس طریقے سے رکھیں کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو نظر نہ آئے تو اس طرح پوشیدہ انہیں کی صورت میں بیت الخلا میں جا سکتے ہیں لیکن جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ پینٹ کی پچھلی جیب میں ایسی دعا رکھنا تو یہ خلاف عدب ہے اس سے بچنا چاہیے دعا ظاہر ہے کہ بہت مقدس کلمات پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوتا ہے اللہ کی حمد و سنا ہوتی ہے تو ایسی کسی بھی دعا کو پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھنا یہ بڑی بری بات ہے اور خلاف عدب ہے اس سے بچنا چاہیے بہت شکریہ محمد فہیم مغل صاحب پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اگر ایہہ کا نعبد و ایہہ کا نستعین پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں جی اگر سورہ فاتحہ کا ایک لفظ سجدہ صاحب واجب ہوگا اور سجدہ صاحب کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ پڑھنا واجب ہے نماز میں تو اس میں سے ایک لفظ بھی اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا سجدہ صاحب کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنا پڑے گی بہت شکریہ مصر مفتی آبی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے نوید صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے واج کال کے نام سے ایک ایپ ہے وہ شیئر کرنے یا کھیلنے پر پوائنٹ دیتے ہیں وہ پوائنٹ صرف کال کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیا ان پوائنٹس کا استعمال شرن جائز ہے جی اس ایپ کے ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس کے استعمال کرنے اس پر کھیلنے وغیرہ پر کوئی رقم بظاہر نہیں لی جاتی تو یہ فری ایک ایپ ہے اور اس کے استعمال کرنے پر اس طرح سے جو پوائنٹس ملتے ہیں وہ انٹرنیشنل کالز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل کالز ان کی طرف سے افر کی جاتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے ایک تبررہ ہے ایک انام ہے اور ان منٹس کو استعمال کرنے میں کوئی شران کوئی حرج نہیں جزاکم اللہ جب محسن احمد صاحب میریٹ انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک بزرگ شخص نے میرے پاس کچھ رقم رکھوائی اور کہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ مسجد میں آپ دے دینا اب ان کے انتقال کے بعد میں ان کے وارثین کو اطلاع کروں اس رقم کی یا اس کو جس طرح انہوں نے کہا تھا ان کے کہنے کے مطابق مسجد میں دے دی اگر یہ رقم اتنی ہے کہ یہ ان کے مال کے کل مال کے ایک تہائی کے بقدر یا اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں تو یہ انہوں نے وسیعت کی ہے اور اس وسیعت کو پورا کرنے کا انہوں نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان کی وسیعت کو پوری کریں اور وہ مسجد میں ہی دیں البتہ اگر یہ ایک سلس ان کے مال کے ایک تہائی سے زیادہ ہے تو یہ پھر وہ رسا کا حق ہے اور یہ ان کو جو زائد حصہ ہے وہ وہ رسا کو دینا ہی ضروری ہے اس کو مسجد میں دینا جائز نہیں ہے ان کی اجازت اگر ہو تو پھر دے سکتے ہیں جزاکم اللہ جی محمد رجب بنجم صاحب اکارہ سے پوچھتے ہیں روٹی پر سالہن رکھ کر کھانا کیسا ہے کیا حدیث شریف میں اس کی کوئی ممانعت آئی ہے یا نہیں جی روٹی پر سالن کی پلیٹ وغیرہ رکھنا تو بظاہر احترام کے خلاف ہے اور بے عدبی ہے البتہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے استعمال کرنا یہ کوئی اگر بے عدبی نہیں سمجھا جاتا کسی عرف میں بظاہر نہیں سمجھا جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض روایت سے اس طرح سے استیناث ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعہ کو جو گوشت ہے اس کو اٹھا کے استعمال کیا ہے اور یہ بھی عدام عربی میں گوشت بطور عدام اور سالن کے استعمال ہوتا ہے اس پر بھی سالن کئی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو اس لیے روٹی کے اوپر اگر سالن رکھ کے کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ شرن ناجائز نہیں ہے عرفان اگر اس کو برا سمجھا جاتا ہو تو اس سے بچنا بہتر ہوگا جزاکم اللہ جمفتی محمد صاحب کی خدمت سوال ابو منیب صاحب نے پوچھا ہے مسجد قریب مدرسہ میں چار یا پانچ آدمیوں کا مسجد کی قریب مدرسہ میں چار یا پانچ آدمیوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنانا یہ درست مصابیہ ہے جی عام حالات میں تو یہ معمول بنانا بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں بہت تاقیدی الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں وہاں پڑھو حیسو ینادہ جہاں ازان کہی جاتی ہے جہاں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس لئے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حتمام کرنا چاہیے اگرچہ خارج مسجد میں جماعت کرنے سے جماعت کا سواب مل جائے گا لیکن مسجد کے سواب سے اور مسجد کی براکات سے محرومی ہوگی اور جو اصل مقصود ہے جماعت سے وہ بھی فوت ہوگا مقصد تو جماعت سے یہ ہے کہ مسلمان جمع ہوں ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کے دکھ تخت سے واقف ہوں اور ایک اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوقت ظاہر ہو مسلمانوں کے اجتماع سے تو اس طریقے سے اگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں الگ سے یا مدرسے میں الگ سے جماعت کروانے لگیں گے تو مسجد کی جماعت کی تقلیل ہوگی اور وہ مقاصد جو جماعت کی نماز کے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مثال کے طور پر کوئی جان کا خطرہ ہے اور وہ مسجد کی جماعت اس بنا پر چھوڑ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا عذر ہے جس کی بنا پر ان کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے یا کوئی بیمار ہے اور مسجد میں جانے میں اسے مشقت ہے اور وہ اپنے گھر میں یا مدرسے میں جماعت کروا کر پڑھ لیتے ہیں چند لوگ تو اس کی گنجائش ہوں گے معمول بنانا اور عام حالات میں ایسا کرنا یہ بلکل درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے عزاکم علیہ جی خالد فاروق صاحب نے پوچھا ہے کیا قبر پر انفرادی سلام کہہ سکتے ہیں مثلا والد یا والدہ کی قبر پر جا کر خاص انہی کو سلام کہنا شرن کیسا ہے مرتز جی قبرستان جاننے پر داخل انہیں پر تو سب کو سلام کہنا چاہیے اسلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اسلام علیکم یا اہل القبور دونوں قسم کے الفاظ روایات میں آتے ہیں اور سب کو عمومی سلام کہنے کے بعد اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب میں اس سے کسی کو اپنے والد کو اپنی والدہ کو مخاطب بنا کر اور ان کو خاص طور سے اسلام کرتا ہے تو یہ درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے غافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاستذکار میں ایک روایت نکل کی ہے اور اس میں یہ ہے مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيهِ الْمُؤْمِنِ کَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُنِيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جب بھی کوئی آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ جانتا تھا دنیا میں تو وہ میت اسے پہچان لیتی ہے یا اس کو سلام کرتا ہے تو میت اس کو پہچان لیتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے یہ روایت تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بہت سارے محدثین نے اپنی کتب میں نقل کی ہے خطیب بغدادی نے نقل کی ہے ابن عساکر نے نقل کی ہے جمع الفوائد میں ہے عبدالحق شبیلی نے نقل کی ہے اور بھی محدثین نے نقل فرمائی ہے اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کی تسحیح کی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور خاص طور سے اپنے والد کو یا والدہ کو اسلام کیا جا سکتا ہے جی جزاکم اللہ علیہ وسلم مفتی عابی شاہ صاحب سوال ہے اب عبداللہ صاحب کا کیا لفظ اللہ اللہ کا ذکر کرنا شرعن ثابت ہے اگر ثابت نہیں ہے تو اسے عبادت سمجھ کر کیا جا سکتا ہے یا نہیں جی اللہ اللہ کرنا یہ ذکر میں داخل ہے اور اس کا عام و خاص کئی دلائل سے ثبوت ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے نکتے کی ہے ایک بات یہ ہے کہ کسرت جو ہے وہ تقرار سے حاصل ہوتی ہے کہ کلمے کو بار بار پڑھا جائے تو یہ کسرت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کی یہاں مصداق کے طور پر کسی کلمے کو مقرر نہیں کیا گیا اس لیے کوئی بھی ایسا کلمہ جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مقصد حاصل ہو وہ اس حکم میں داخل ہوگی اور وہ ذکر ہوگا اور ذکر افضل عبادت ہے عزیز شریف میں بھی ہے کہ کہ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی تو ذکر عظیم فضیلت والی عبادت ہے اور اسی میں اللہ اللہ کرنا بھی داخل ہے باقی خصوصی طور پر بھی اس کلمے کا بعضہ حدیث سے ثبوت ہوتا ہے تنمیزی شریف کی حسن روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت نہ ہو کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہ رہے تو اس میں اللہ اللہ کا کلمہ دو مرتبہ حدیث میں وارد ہوا ہے اس طرح تقرار کے ساتھ تو اس لئے اللہ اللہ کا کرنے کا اور یہ ذکر کرنے کا قرآن و حدیث دونوں سے ثبوت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کر کیا جا سکتا ہے اور دوسرے اس میں جو عقلی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل ہو اور کامل توجہ جو ہے وہ ذکر سے حاصل ہوتی ہے انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ بار بار دہراتا ہے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اس لئے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے بندہ کرتا ہے تو کامل توجہ اور وہ انعابت جس کا قرآن باق میں حکم دیا گیا ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بالکل ثابت ہے جزاکم اللہ صاحب اور ایک سوال ہے اگر ہم سورہ بخرا کی آڈیو گھر میں لگا دیں تو اس سے بھی شیطان کو بھگانے والی فضیلت حاصل ہو جائے گی یہ فضیلت جو وارد ہے حدیث شریف میں وہ تو پڑھنے پر ہے تلاوت کرنے پر ہے اور تلاوت جو ہے وہ زبان سے پڑھنے کو کہتے ہیں آڈیو سے شریع حکام متعلق نہیں ہوتے ہیں اگر آڈیو ٹیپ ریکارڈ چلا دیا جائے تو اس سے سجدہ ساہ واجب نہیں ہوتا تو اس پر قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی جو خاص فضیلتیں ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوگی باقی اس میں شک نہیں ہے کہ جہاں قرآن پاک کی آڈیو بھی چل رہی ہوگی وہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں تو اس کی برکت حاصل ہوگی لیکن جو طریقہ وارد ہے حدیث میں اسی پر عمل کرنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے جی بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال یہ اسی ہی سوال مفتی صاحب اس طرح سے پچھلے دنوں بھی یہاں سے جواب ہوا ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ خبروں میں جو لوگ سلام کرتے ہیں لائک جواب دینا واجب ہے دوسرے یہ بتایا گیا کہ جب وہاں آیات پڑ گئے مفتی صاحب نے کچھ سجدہ صاحب کے متعلق مفتی حامد افنان صاحب نے بتایا تو سب کو سجدہ صاحب ان کو سجدہ صاحب کہہ رہا ہوں سجدہ تلاوت وہ واجب کہا گیا تو مفتی صاحب جی صاحب فرما رہے ہیں کہ تلاوت اگر ریکارڈنگ ہو تو اس کو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو ریکارڈنگ میں اور لائیو میں فرق ہے لائیو میں تو براہ راس باکچی تو ہو رہی ہے اور ہم نے سامنے گویا ایک دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے مجلس سے ایک مجلس کے حکم میں آئی ہے اور جو آڈیو ہے وہ تو تلاوت کرنے والا جس وقت تلاوت کر رہا تھا تو اس مجلس میں جو لوگ سن رہے تھے تو ان پر تو سجدہ صاحب سجدہ تلاوت واجب تھا لیکن جب اسے ریکارڈ کر لیا گیا اور اب ریکارڈنگ سنی جا رہی ہے تو اب چونکہ اس فیتے کے اندر کاری صاحب موجود نہیں ہے ان کی آواز ہے اور وہ مجلس بھی نہیں ہے تلاوت کی تو اس لئے اس کا حکم اس سے جدہ ہے مجلس ہمارے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جو لوگ اس کو سنیں گے تو ان پر ان پر لازمی ہے محمد سلمان صاحب کا سوال ہے بدنظری کیا ہے مف صاحب جو لوگ شاپنگ مال میں جاب کرتے ہیں ان کی نظر لازمی بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے کیا اس سے بھی ان کو گناہ ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ جو پہلی بات انہوں نے پوچھیا کہ بدنظری کیا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بدنظری کسی بھی نامحرم عورت کو مرد دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے نامحرم مرد کو اور اس سے لذت اصل کرے تو یہ یہ بدنظری ہے اسی طرح سے بیریش لڑکوں کو دیکھ کر لذت اصل کرنا یہ بھی بدنظری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنان تزنیان آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں وَزِنَاهُمَا النَّظَرَ اور ان کا زنا دیکھنا ہی ہے تو اس لئے اس سے پھر قرآن کریم میں واضح طور پر سریع حکم ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ مومنین کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور مومنات عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں تو اس لئے دونوں کو اس احتیاط پر عمل کرنا چاہیے باقی اگر کوئی اچانک کسی پر نظر پڑ جائے تو فوراں اٹھا لینی چاہیے لذت حاصل نہیں کرنی چاہیے اور بغیر دیکھے بھی بہت سارے امور انجام دیے جا سکتے ہیں اور سارے کام ہو سکتے ہیں اس کی عادت بنانی چاہیے عادت نہیں ہے چونکہ تو اس لئے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جب گاہ کار رہے ہیں اور ان سے باتچیت بھی ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے تو نظر پڑ جانا یہ گناہ نہیں ہے اور نظر ڈالنا قصدن اور پڑی ہوئی نظر کو دوام بخشنا اور لذت حاصل کرنا یہ ممنوع ہے تو اس لئے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اور سارے امور بھی ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے ابھی کچھ دن پہلے لاہور یونیورسٹی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر اویس روف صاحب تو وہ یہ بتا رہے تھے وہاں ان کے یونیورسٹی میں پینتیس سے چالیس ہزار طلبات پڑھ رہے ہیں پرائیویر سیکٹر میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یار اتنی لڑکیاں اور وہاں بے پردہ اور نیم برہنہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں بہت بندھن کر بھی آئیوی ہوتی ہیں تو ان لڑکیوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اردگرد رہتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں دفتر میں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے دل میں پختہ یہ بات بٹھا لی ہے کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ میری بیٹی ہے وہ میری بہن ہے تو ہر آدمی اگر یہی تصور کر لیا کرے کہ جو سامنے ہے وہ میری بیٹی ہے وہ میری بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صاحبی نے پوچھا کہ مجھے ذنا کی اجازت دی جائے نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ اکرام کو بہت ناگوار ہوا اور انہیں گھور کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو میرے پاس آنے دو میرے پاس بیٹھنے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج اس طریقے سے کیا کہ کیا تم اپنی امی کے لیے اس کو پسند کرتے ہو کہاں کہ نہیں اپنی خالہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہو کہاں نہیں اپنی بہن کے لیے اس کو پسند کرتے ہو کہاں نہیں اپنی پھوپی کے لیے اس کو پسند کرتے ہو کہاں نہیں تو فرمایا کہ جس طرح تم اپنی بہن اپنی خالہ اپنی پھوپی اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے تو اس طریقے سے دوسرا بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے سینے پر آتھ رکھا تو روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد کبھی ان کو برا خیال نہیں آیا تو اس طریقے سے اپنا علاج کرنا چاہیے اور یہ پختہ طریقے سے ذہن میں بات بٹھانی چاہیے کہ جو سامنے ہے وہ میری بہن ہے میری بیٹی ہے کیا میں اپنی بہن بیٹی کے لیے یہ گوارہ کروں گا کہ کوئی اسے بری نظر سے دیکھے تو مجھے بھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کسی سے لذت حاصل نہیں کرنی چاہیے جزاکم اللہ صاحب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعاف فرمائے محمد رسلان اسد صاحب اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے ان کا نماز میں بار بار دامن کو آگے پیچھ اسے سمیٹنا کہ ایسا ہے اسے نماز مکروح تو نہیں ہو جاتی یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ ابتلا ہے جو لوگ نماز سے پہلے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو عرکت نہیں ہو رہی ہوتی وہ گود میں آتھ رکھ کر اتمنان سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو کوئی ڈاڑی پر آت پھر رہا ہے کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے کوئی چشمہ سیدھا کر رہا ہے کوئی کہیں کجا رہا ہے تو یہ بہت ہی لاپروائی کی بات ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کسی بڑے افسر کے سامنے اگر جائیں تو اس وقت تو بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہماری کوئی حرکت صاحب کے ان کے لیے ناگوار نہ ہو اور ناپسند نہ ہو تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری اکسوی سے کھڑا ہونا چاہیے اس کا ہستہزار کرنا چاہیے ہم کتنے بڑے دربار میں کھڑے ہیں ہماری بات آپ اللہ تعالی سن رہے ہیں اور ہماری ایک ایک ادا سے واقف ہیں ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہیں تو اتمنان سے اور سکون سے نماز پڑھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے داڑی پر رات پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوش ہوتا تو اس کے آزاہ جوارے پر سکون ہوتے اور ان میں اس طرح حرکت نہ ہوتی جہاں تک دامن آگے پیچھے کرنے کی اوپر نیچے کرنے کی بات ہے تو ایک تو ہے رکو سے اٹھتے وقت پیچھے والا دامن وہ اٹک جاتا ہے یا اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بعض نفیس طبیعتوں کو ارجن ہوتی ہے خود جس کا دامن اٹکا ہوا ہے اسے بھی اور پیچھے دیکھنے والوں کو بھی بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اسے تو ایک ہاتھ سے معمولی حرکت کر کے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے دو ہاتھ استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بار بار ہاتھ ہلانا بار بار دامن کو سمیٹھنا سیدھا کرنا آگے پیچھے کرنا یہ بعض وقت عمل کثیر ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی تین مرتبہ اتنی جلدی جلدی حرکت کرے کہ تین بار سبحانہ ربی العظیم یا سبحانہ ربی العالی کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں تین دفعہ حرکت کر دے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس طرح نہیں کرتا لیکن بلا ضرورت آتھی لاتا ہے تو ایک مرتبہ بھی الائے گا تو مقروع تحریمی ہے اور بعض محققین کی تحقیق کے مطابق ہر وہ نماز جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو وہ واجب ضرورت سے اگر جیسے میں نے بتایا کہ دامن اٹکا ہوا ہے اس کو اٹانے کے لیے ایک آت سے عرکت کر دی کہیں تیز خجلی ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے خشو خضو میں خلل آ رہا ہے تو ایک آت کی عرکت کر کے خجلی کر لینا اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے مفتی آبی شاہ صاحب ابراہیم صاحب کا سوال ہے کیا مسلمانوں کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا حلال ہے جی سیاست لوگوں کی دینی ضروریات پوری کرنے کے انتظام کرنے کو کہتے ہیں اور یہ اس معنی میں خدمت خلق کی ایک صورت ہے اس لیے یہ بھی دین کی ہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اسلام جو ہمارا دین ہے وہ ایک جامع دین ہے پوری زندگی کے لیے ایک عمل ہے وہ اور یہ اتنا اہم شعبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں اس کے حوالے سے ہدایت نہ ہو اس کے حوالے سے احکام نہ ہو ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے تو اگر یہ سیاست محض ایک دنیاوی کام ہوتا تو یہ انبیاء اس کو نہ کرتے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں سیاست میں بہت سے ناجائز امور درائے ہیں جھوٹ بولنا دھوکہ کرنا لوگوں کے اموال خرد بھرد کر دینا یہ جو اس قسم کے چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں ان سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے الوطہ اس کو نظرانداز کر دینا بلکل مسلمانوں کا اس میں حصہ نہ لینا یہ مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دے ہیں اس لیے یہ مسلمان جو باسلاحیت ہیں خدمت کا جذبہ بھی ہے ان میں اور صلاحیت بھی ہے وہ اس میں ضرور حصہ لیں اور مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے یہ کریں تو یہ عبادت ہوگی عزاکم اللہ مصابی عبدالحمیسہ مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں تواف سے پہلے یا بعد میں نفل پڑھنے کا کیا حکم ہے نیز عمرہ میں کتنی رکتیں ہیں اور کس جگہ ان کو ادا کیا جائے گا نماز تواف سے پہلے تو کوئی نماز واجب نہیں ہے البتہ عمرہ کے تواف کے بعد دو رکتیں جن کو دو گانے تواف کہتے ہیں وہ واجب ہے اور ان کو اصل حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر جو جگہ وہاں مقام ابراہیم کی نام سے ہے اس جگہ کے پیچھے کڑے ہوکے پڑا جائے لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو وہاں پیچھے حرم میں کہیں پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ دو رکتیں ہی عمرہ میں واجب ہیں اس کے علاوہ کوئی نماز عمرہ میں واجب نہیں ہے باقی انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ کتنی رکتیں ہیں تو رکتیں بظاہر یہی مراد ہیں ان کی جزاک ملے سویل صاحب کا سوال ہے سنگاپور سے اگر کسی مرد عورت نے باہر ملک نکاح کیا اور ایک ہفتے بعد وہ اپنے ملک میں آئے تو کیا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور کیا دوبارہ نیا مہر ادا کرنا ہوگا جی ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر یہ نکاح اسی مہر پر اسی تفصیل کے ساتھ ہو تو یہ لغب ہوگا اور اس سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی البتہ اگر یہ مہر میں اضافے کے ساتھ اسی نیت سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح صحیح ہو جائے گا پھر جتنا اضافہ مہر میں کریں گے وہ اضافہ دینا ضروری ہوگا جی اگر احتیاطاً یہ نکاح کی تجدید کریں یعنی پہلے نکاح میں کوئی مسئلہ ہے یا شک ہے اس کی وجہ سے احتیاطاً تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کر لیں لیکن اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر بلا ضرورت نکاح کی تجدید کی ضرورت نہیں بہت شایدی سمجھ رہے ہیں کہ نیا ملک ہے تو نکاح بھی نیا ہونا چاہیے جزاکم اللہ مصحب اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے احتشام صاحب نے کل کتہ سے پالتو جانور رکھنے کی کیا احکامات ہیں مصحب اور اس میں احتیاطات جو جتنی بھی ہوتی ہیں ظاہرے بہت سے لوگ کرتے ہیں اس کی بھی ذرا سے جو شوکیہ لوگ جانور رکھتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں جیسے پرندے ہو گئے کبوتر ہو گئے بلیاں ہو گئیں بعض لوگ کتے بھی شوکیہ رکھتے ہیں بعض دوسرے جانور بھی رکھتے ہیں ایرن رکھتے ہیں تو کتہ رکھنا تو بلا ضرورت شوکیہ یہ جائز نہیں ہے اور حدیث میں سراتن یہ وارد ہے کہ جس کے علمے تصویر ہوتی ہے یا کتہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس سے تو بچنا چاہیے باقی جو جانور ایسے نہیں ہیں جیسے بلی ہے یا اسی طرح کبوتر ہیں یا اور مور ہیں مختلف جانور ہیں تو ان کو رکھنے کی گنجائش ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ دو چیزوں کی احتیاط کی جائے ایک تو یہ کہ بعض لوگ مرگے رکھتے ہیں جیسے ایسیل مرگے ہوتے ہیں ان کو پھر لڑاتے ہیں تو یہ غلط ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے یہ لہو لعیب میں شامل ہے اور گناہ کی بات ہے اس سے بچنا لازم ہے دوسری چیز جس کا خیال لکھنا ضروری ہے وہ ان جانوروں کی راحت اور آرام اور ان کی غزہ اور خوراک کا خیال لکھنا ضروری ہے وہ اس سے لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن پھر ان کی غزہ کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کا احتمام نہیں کرتے اور اسی طرح کیسے بعض گھروں میں بچے ان جانوروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اضافہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا لازم ہے کسی جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے اور جانوروں کو کے بھی حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں اور ان میں یہی ہے کہ ان کی خاتھ خوراک کا خیال لکھا جائے اور ان کو اضافہ نہ پہنچائی جائے اسی طریقے سے جہاں وہ رکھے ہوئے ہیں وہاں صفائی کا احتمام کرنا چاہیے چونکہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں ان کی صفائی کا احتمام نہیں کرتے جس سے طرح طرح کے جراسیم پیدا ہوتے ہیں جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہی جراسیم انسانوں کو بھی لگتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو صفائی کا اور خوراک کا احتمام رکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے جائزہ جزاکم اللہ جسیلہ سے یہ صحابہ ایک سوال ہے جی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی میں نماز کی پابند نہیں تھی تو میں ان کی طرف سے قضاء عمری کیسے ادا کروں آپ ان کی طرف سے قضاء عمری نہیں ادا کر سکتے آپ نوافل پڑھ کر ان کو صواب پہنچا سکتے ہیں لیکن جو فرض نمازیں ان کے ذمہ رہ گئی ہیں ان کو آپ ان کی طرف سے قضاء نہیں پڑھ سکتے اور البتہ آپ اگر فدیہ دینا چاہیں ان کی نمازوں کا اندازہ کر کے آپ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں اور دن میں چھے نمازیں ہیں پانچ فرائزیں اور چھٹی وطر کی نماز ہے اور ایک نماز کا فدیہ صدقت الفطر کی مقدار کے برابر ہے جس کی احتیاطی مقدار سوہ دو کلو گندم یا اس کی قیمت ہے تو یہ آپ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ سے اس عذاب کو ٹال دیں جو ان نمازیں چھوننے کی وجہ سے جس کی وہ مستحق ہے جزاکم اللہ مفتی آبشاہ صاحب نور آفریدی صاحب کا سوال ہے جی منیہ بی بی میں اگر الہدگی ہو جائے شوہر نشے کا عادی ہو تو بچے بیٹا اور بیٹی کس کے پاس رہیں گے جی ایسی صورت میں جو والد ہے جب وہ نشے کا عادی ہے اور اس کے پاس بچوں کے ذائع ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ بچے والدہ کے پاس رکھے جائیں ویسے بھی سات سال کی عمر تک لڑکے کو اور نو سال کی عمر تک لڑکی کو رکھنے کا حق والدہ کا ہی ہوتا ہے بشرتے کہ وہ کسی اور جگہ نامحرم سے نکاح نہ کریں تو اس کے بعد بھی اگر والد کے پاس بچوں کے ذائع انہیں کا اندیشہ ہو تو اس کو بچے نہیں دیے جائیں گے والدہ کے پاس ہی رکھے جائیں عزاکم اللہ صاحب اور اگلہ سوال ابو انہ صاحب نے پوچھا کوئٹہ سے ایک آدمی نے بچہ گود میں بٹھایا اس نے پیشاب کر دیا اس کی جیب کی پیسے گیلے ہو گئے اگر پیسے دھو جائیں تو وہ چلیں گے نہیں اس صورت میں کیا حکم ہوگا نیز کا ان پیسوں کے ساتھ یعنی جیب کے اندر رکھ کر نماز ادا ہو جائے گی یہ پیسوں پر اگر احتیاط کے ساتھ پانی بہایا جائے تو اس سے وہ اس طرح اخراب نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ نہ چلے اس لئے ایسی صورت میں ان پیسوں پر پانی بہا کر ان کو پاک کیا جائے عبدالبقار صاحب پوچھت ہندوستان سے خطبہ پڑھنے اور سننے کی واجبات اور آداب بیان فرما دیں کیا کیا ہے خطبہ سننے کا سب سے بڑا آدب یہ ہے کہ خطبہ واجب ہے خطبہ سننہ واجب ہے اور اس لئے خطبہ کے دوران بلکل سکون کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹا جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس دوران کوئی بات کرے اور دوسرا آدمی اس کو کہے کہ تم خاموش ہو جاؤ تو اس خاموش کرانے والے شخص نے بھی ایک لغو اور فضول کام کیا تو اس لئے خطبے کے دوران بلکل خاموشی سے بیٹا جائے اور توجہ بھی امام کی طرف پوری رکھی جائے بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی کو خطبے کے دوران اونگ آ جائے تو وہ اپنی جگہ بدل دے یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدار ہو کے بیٹا جائے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اس طرح رانوں کو سینے کے ساتھ لگا کے اور ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بیٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی اس حالت میں بیٹتا ہے تو تھوڑا غفلت میں پڑ جاتا ہے تو اس لئے بیدار ہو کر پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے خطبہ سننا واجب ہے بہت شکر موسیٰ بفتی محمد صاحب کی خدمت میں حضرت علی کا سوال ہے حضرت علی کی سینسان یہ عام آدمی ہے باپ کی پروپرٹی میں بھائی اور بہن کا کتنا کتنا حصہ ہو رہا ہے باپ کی پروپرٹی میں اگر دوسرے کوئی شریف ورسہ نہیں ہے اور مرحوم کی صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو ان کا طرقہ وہ تقسیم اس طرقے سے ہوگا کہ بیٹے کو دو گناہ ملے بیٹی کی بنسبت یعنی اگر آپ فیصد میں تقسیم کرنا چاہیں تو 66.5 فیصد بیٹے کو ملے گا اور 33.5 فیصد بیٹی کو ملے گا لیکن بھائی اگر بہن کو زیادہ دینا چاہے تو کوئی پابندی نہیں بہت شکریہ موسیٰ صاحب وہ پورا دیدہ بڑی بات ہے آج کل کا جو دور ہے ابو شاہان صاحب سوال ہے بینگلو اور ہندوستان سے مسجد میں سلام کرنا مصف کب مسنون ہے اور اس کے کیا اصول و زوابط ہیں کیونکہ اکثر لوگ تلاوت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں اس دوران سلام کرنا کیسا ہے شرح جی مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی مسجد میں موجود نہ ہو یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر مسجد کی پہلی دوسری صف میں اور آپ برامدے سے داخل ہو رہے ہیں یا سین سے داخل ہو رہے ہیں تو اس صورت میں آہستہ آواز ہے اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ پڑھنا چاہئے کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور جہاں تک بات ہے مسجد میں نمازیوں کو سلام کرنا تو یہ منع ہے اس لیے کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت میں مشغول ہو نماز پڑھ رہا ہو تلاوت کر رہا ہو ذکر کر رہا ہو تو اسے سلام کرنا مکروح ہے اور اگر ان کو کسی نے سلام کہہ دیا تو ان کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا سلام کہنا منع تھا تو ایسے سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے تو مسجد میں یا گھر میں بھی اگر کوئی داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بھی فقہ نے لکھایا کہ اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہنا چاہئے یہ مستحب ہے تو مسجد میں لوگوں کو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سلام کہنا تو صحیح نہیں ہے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد بہت وسیع ہے اور کچھ لوگ آگے کے ایسے میں عبادت کر رہے ہیں کچھ لوگ برامدے میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی عبادت میں مشغول نہیں ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپس میں باتچیت کر رہے ہیں تو ان کو سلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سلام کہہ کر آپ ان کو یہ نصیحت بھی کریں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی دین کی بات آپ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں چھیک ہے بہت شکریہ محمد صاحب یہ کھانا لوگ کھا رہے ہیں اگر ایک جگہ بیٹھ کر آگے کوئی آتا ہے جیسے تو وہ اگر سلام کر دیتا ہے تو سنا ہے یہ ہم نے کہ ان کھانے کھانے والوں پر بھی سلام جواب دینا واجب ہے جی چونکہ کھانے کھانے والے پر بھی سلام کرنا مکروح ہے اور منع ہے تو اس لئے کوئی سلام کرے تو کھانے والوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ بعض فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آیا ہے اور وہ سلام اسی لئے کر رہا ہے کہ لوگ میری طرح متوجہ ہیں اور میری ضرورت پوری کریں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے اور اس کے سلام کا جواب بھی دے دینا چاہیے اس کے سلام کو جواب تو یہی ہے کہ بٹھا کر کھانا کھلانے جب بعد خان صاحب پوچھتے ہیں کوئیٹرز مفتیابی شاہ صاحب ایک ادارہ اپنے ملازمین کو یہ سہولت دیتا ہے کہ کسی ضرورت مثلا شادی وغیرہ کے وقت اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو جی پی فنڈ سے کرزہ دے دیتا ہے لیکن اس سہولت کی وجہ سے واپسی کے وقت آخر میں ایک یا دو قسطیں اضافی کاٹتے ہیں کیا یہ اضافہ کاٹنا جائز ہے جی اس کی دو بڑی صورتیں ہیں زیادہ تر جو اس کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ محکمے اور ادارے وہ کسی بینک کے طروح کسی بینک کے ذریعے سے ایڈوانس ایک بڑی رقم دلواتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا قرضہ ہے اور اس پر جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ سود ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ اپنے ملازمین کے ساتھ اگر کوئی ادارہ یہ معاملہ کرے کہ اپنے فنڈ میں سے مجموعہ میں سے اس کو اضافہ ایک رقم ایڈوانس دے یعنی کہ اس وقت سے پہلے دے جس وقت میں جی پی فنڈ دیا جاتا ہے اور بعد میں اس سے تنخواہ کی کٹوتی ایک دو ماہ زائد تک تنخواہ کی کٹوتی کرتا رہے تو اس تعویل کے ساتھ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ یہ اس کی طرف سے جو اضافہ وہ جی پی فنڈ میں کرتے تھے وہ اضافہ وہ اب نہیں کرتے ہیں ایڈوانس دینے کی وجہ سے تو اس تعویل کے ساتھ اس کی گنجائش ہے اور اگر اس کی پوری صورت لکھ کر دارالفتہ سے معلوم کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہت ہے جی جزاکم اللہ خابر زیب صاحب کا سوال ہے میں چار سال پہلے ایک جگہ کیش ریکووری کی جوب کرتا تھا ایک شاپ کی ریکووری میں نو ہزار روپے غلطی سے زیادہ آگئے جو میں نے ذاتی استعمال میں خرچ کر دیئے ابھی شاپ کیپر کا ملنا ناممکن ہے کیونکہ وہ شاپ بند ہوئے عرصہ گزر گیا تو ابھی اس کی تلافی کیا صورت ہے میرا خیال ہے وہ آپ کے نو ہزار کے غم میں بند کر کے چل گیا تھا شاپ سکرمو صاحب کیا فرماتے ہیں یہ وہی حکم ہے جو لقطے کا ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے اور جہاں اس کے ملنے کے امکانات ہوں وہاں جب پوری کوشش کے باوجود وہ نہ ملے تو اس کے بعد وہ رقم مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ کر دی جائے تو اب یہ رقم اگر یہ نا امید ہو گئے ہیں مالک کے ملنے سے تو یہ صدقہ کر دیں اور ثواب مالک کو بخش دیں زاگر علماء صاحب اور مفتی وحمد صاحب بھی خدمت شاہد اقبال صاحب کا سوال ہے انگلینڈ سے ایک عورت کا خواہن نو مہینے پہلے فوت ہوا لیکن گھر والوں کو نو مہینے کے بعد پتہ چلا ہے اب اس عورت کی عدد کب سے شروع ہوگی فوت کی کے دن سے یا جب نو مہینے بعد اطلاع ملی اس دن سے فوت مہینے سے شروع ہوگی جب شہر کا انتقال ہوا تو اس وقت سے عدد شروع ہو جاتی ہے یوم الوفات وہ عدد کے آغاز کا دن ہے تو اس لئے جب نو مہینے گزر گئے تو اگر اس نو مہینے کے دوران بیوی کی تین ماہ واریاں گزر چکی ہیں تو عدد پوری ہو گئی یا اگر بیوی حاملہ تھی وضع حمل ہوگا تو عدد پوری ہوگی اگر ہو چکا ہے تو عدد پوری ہو گئی چار مہینے دس دن جی یہ متوفہ انہازو جوہا ہے یہ شور کا انتقال ہو گیا ہے تو چار مہینے دس دن اس کی عدد ہے اور چار مہینے دس دن چونکہ پورے ہو چکے ہیں لہذا ان کی عدت پوری ہو چکی جزاکمالا جی کامران صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں اگر گھر میں بلند آواز سے تلاوت کی کیسٹ چلا دی جائے تو کیا دوسرے لوگ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے خاموشی کی درخواست کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں تلاوت خارج سلا میں ہو رہی ہو تو اس کا سننا واجب ہے یعنی نماز میں تو واجب ہے ہی لیکن خارج سلا میں اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہ واجب ہے اس کا سننا یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور مختلف قوال ہے بعض حضرات نے فرض قرار دیا ہے ہر ایک پر جو بھی سننے والا ہے اس کو سننا واجب ہے اور بعض حضرات نے اسے فرض قفایہ قرار دیا اگر کچھ لوگ سن رہے ہوں تو باقی اگر اپنے کام میں مشہور لینہ بھی سنے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بعض فقہ نے یہ بھی لکھایا کہ ایسی جگہ میں جہاں لوگ اپنے کام کاج میں مشہور لونے کی وجہ سے تلاوت سن نہیں سکتے تو وہاں تلاوت کرنا یہ گناہ کی بات ہے تلاوت کرنے والا گناہ گار ہوگا یا اگر کسی کے آرام میں خلل آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہ مناسب نہیں ہے اور بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر نماز میں تلاوت ہو رہی ہے تو وہ تو سننا واجب ہے لیکن خارج سلاح میں نماز ہو رہی ہو تو وہ فرض ہے یا نہیں ہے اگر کوئی مشہوریت کے وجہ سے نہ سنے تو گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں راجے اور احتیاط پر مبنی قول تو یہ ہے کہ سننا لازم ہے اور آسان اور وسط والا قول یہ ہے کہ سننا واجب نہیں ہے تو بوقت ضرورت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے جو سننے والے اگر کسی کام میں مشہول ہیں اور اس مشہولیت کے وجہ سے وہ سننے ہی پا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن جو کیسے چلائے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی آواز مدم کریں یا دوسری کسی جگہ جا کر تلاوت سنیں مرے خیال ہے انہوں نے جو سوال شاید اس سے پوچھا ہے کہ وہ لوگ یہ درخواست کریں کہ بھائی ٹیپ کو تھوڑا ہاں تو وہ یہ ملکل کر سکتے ہیں جزاکم اللہ جی مفتی عابی شاہ صاحب عرفان خالد بٹ صاحب کا سوال ہے آخری سوال ہے ممکنہ طور پر ہماری ساج کی نشست کا کیا جمعہ کی ازان کے بعد کاروبار بند کرنا لازم ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دکان کے کچھ افراد ایک مسجد جہاں جمعہ جلدی ہوتا ہے وہاں ادا کر لیں اور باقی افراد بعد میں دوسری مسجد میں ادا کر لیں اور اس طرح دکان پورے وقت میں کھلی رہے ہیں کیا فرماتا ہے یہ طرز عمل بلکل مناسب نہیں ہے اس لیے کہ نماز جمعہ کے وقت تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ تجارت کو چھوڑ کے نماز کی طرف آ جائیں تو اگر اس سارے وقت میں دکانیں کھلی رہیں گی تو کچھ نہ کچھ لوگ وہ تجارت میں مشغول ہوں گے اور حکم کے تارک ہوں گے تو اس لیے جو مسجد ان کے بلکل قریب ہے جب اس میں آزان ہو جائے تو ان کو اسی مسجد میں جانا چاہیے اور دکان بند کر کے جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے یہ طریقہ اختیار کرنا کہ کچھ لوگ ایک مسجد میں جمعہ پڑھ لیں کچھ دوسری میں پڑھ لیں اور دکان کو کلی رکھیں یہ درست نہیں ہے مفصد محمد صاحب اسی حوالے سے یہ میں نے اس پر بقیادہ کچھ کام کیا ہے اسی حوالے سے کیا اس میں ہماری کچھ مساجد ہیں جہاں ایک مسجد ہے وہاں ایک ویجا جمعہ ہو رہا ہے ایک مسجد وہاں بلکل پونے تین ویجا جمعہ ہو رہا ہے تو کہیں ہم نے تو ڈھیل نہیں دی معاشرے کو کہ وہ اس طرح سے ساری گناہ ہے نا اس طرح جس طرح محمد صاحب نے فرمایا دیکھیں اس میں یہ بات ایک منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ اس طرح مختلف وقت میں جب نماز ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایک مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور دوکان کھلی رہتی ہے دوسری پارٹی دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لیتی ہے لیکن اس کا مصبت پہلو بھی ہے نا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی واقعی کسی مشہولیت کی وجہ سے ایک وقت میں نہیں پہنچ پاتے تو دوسری جگہ اگر تھوڑی تاخیر سے نماز ہوگی تو اس میں پہنچ جائیں گے تو اس لیے اس میں تو بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ازان ان کے اپنے محلے کی ہے اپنی قریب کی مسجد کے ہے بازار کی مسجد کی ہے تو اس ازان کا اعتبار ہے لہٰذا اس آبادی والے جو اپنی مسجد کی ازان پر اپنا کاروبار بند کریں دوسری مسجد والے ان کے اگر تاخیر سے نماز ہو رہی ہے تاخیر سے ازان ہو رہی ہے تو وہ اپنی مسجد کی ازان پر کاروبار بند کریں گے البتہ ایک اور بات جو اس حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض مساجد میں زوال کے بعد جلدی ازان دے دی جاتی ہے اور اس کے کافی دیر کے بعد مولی صاحب کا خطبہ شروع ہوتا ہے بیان شروع ہوتا ہے اور وہ پورا بیان آدھے پون گھنٹے کا ہونے کے بعد پھر دوسری آزان کہی جاتی ہے اور جوہاں پڑھا جاتا ہے تو اس میں چونکہ کافی سارا لمبا وقفہ ہوتا ہے جس میں لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں برحال اس پر اب جب تک حکمت کی طرف سے اس کا کوئی انتظام نہ ہو جو حکمت پر لازم ہے تو اس وقت تک اس پر ایسی روک لگانا عوام کے بس کی بات نہیں ہے نہ علماء کے بس کی بات ہے علماء کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے تو وہ ترغیب بھی دے سکتے ہیں شریح حکم بتا سکتے ہیں حکمت کا کام ہے کہ وہ انتظام کرے اور ساری نمازوں کے لیے جیسے اسلامباد میں ایک شور شروع ہوا تھا کے لیے ہم نے ایک وقت میں ساری مسجدوں میں آزان دینے کا وہ احتمام کیا ہے وہ آرڈر بھی جاری ہو گیا تاکہ سارے لوگ دکانے بند کریں اور شاپنگ مال بند کریں اور نماز کی طرف آئیں اس کی نگرانی ہوگی باقاعدہ تو یہ حکمت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس طرح کا انتظام کرے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پہلی آزان ہوتی ہے یہ جلدی نہ دی جائے بلکہ امام صاحب جو بیان کرتے ہیں بیان کرنے دے ان کو بیان کے ختم پر پہلی آزان ہو اور اس کے بعد پانچھے منٹ کا وقفہ سنتیں پڑھنے کے لیے دیا جائے اور اس کے بعد خطبے کی آزان ہو دوسری اور نماز پڑھی جائے جی جزاکم اس سے بہت سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے جی بلکہ جی بہت بشکریہ جی مفتی محمد صاحب مفتی عبر شاہ صاحب اور تمام ناظرین سامین کا انشاءاللہ کل شب نو بج کر پانچ منٹ پہ دوبارہ آپ سے ملقاق ہوگی اسی پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ